موسیقی 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 کہ اس بار دیسی خان سے نبت آئے میں نے آپ سے کہاں نہ کی پروخہ بات کی ملائی آپ کے کندھوں پر ہے اگر آپ یہ اپنے کندھیں مضبوط کر لیے اگر آپ نے یہ اہد کر لیا کہ آپ ایک 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 اور سلمان صاحب کو دیں گے یونیس پرشیر صاحبہ کو دیں گے تو نوٹ کر لیجے گا قلم قاقص پر نہیں بڑھ گی اپنے دل پر نوٹ کر لیجے گا کہ اگر آپ یہ جھٹ ہو گئے ان کے ساتھ تو نکوئی خواہ رہا سکتا ہے امام بھٹا ہے امام بھٹا ہے امام بھٹا ہے جنہ بھٹا ہے میرے آنے کا لچ میرے آنے کا بھرم آپ دروں رکھیں گے اگر شاید جناؤں آپ کو زمین پر نہرانے بارا آسمان چلت زمین پر نہیں آنے بارا اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے بارا اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے بارا پیاس کہتی ہے چلو ریکن چوڑی جائے پیاس کہتی ہے چلو ریکن چوڑی جائے اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے بارا اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے بارا اور اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے بارا 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 اس کے خلاف وہاں پر نالا لگا کر کے اسے مطوطہ ہٹ کرنے کے کوشش کریں گے لیکن فیلتہ جاندی پر نارے کا اثر دیکھئے اس نارے کا اثر دیکھئے آج اس طرح سے ہوا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے آج میڈیا کے ساتھی ہر کانگریس کے ملتہ سے پوچھتے ہیں ہجاب پر آپ کیا کہیں گے میں نے کہا ہجاب کی آر میں چھپ کر کے بھارتی جنگتہ پارٹی چھوڑا کرنا چاہتی ہے لیکن اس بار ہجاب کی آر میں چھپنے پر بھی ان کو اپنے حساب سے بچت نہیں ہو سکتی پانچ سالوں میں جو کیا ہے اس کا حساب دینا ہی پڑے گا ہجاب کی آر میں چھوڑ کے کام نہیں جل سکتا ہجاب میں تو کرنا تک تو اکیٹیاں نے بتا ہی گیا میں نے تو اسی دن چار مصرے کہہ کہ سچھا کے مندر کے اندر نفرت کی تیاریں ہیں سچھا کے مندر کے اندر نفرت کی تیاریں ہیں موڈی جی کے نئے انڈیا کی جنتہ آبھاری ہے ایک بیٹی نے انقلاب کا ہاتھ اٹھا کے بتا دیا ایک شیرمی جانے کتنے لنبوروں پر بھاری ہے لوگوں لرائی تو ہم چڑھی رہے ہیں لرائی تو لریں گے ہی لیکن یہ تو بھارتی رکھتا پارٹی اس سہتار اس کے مکھے منتری اس کے منتری یہ تو چھپنا چاہتے ہیں ہجاب کی آر میں ہندو مسلمان کی آر میں مندر مسجد کی آر میں انہیں بتا دو کہ نہیں اب اتر بودیش کی سیاست بدل رہی ہے اتر بودیش کی سیاست میں بھارتی رکھتا پارٹی سے سوال پوچھو کہ جب آپ سیدن مان رہے تھے ہم تو اس سبے گمڑا جی کے نرمل جل میں سیکروں ہزاروں راشے پہ رہی تھی اس کا جواب کون دے گا اس کا جواب جو زیادہ بھارت جی کو دینا پڑے گا